کیونکہ پھر دکان بند ہو جائے گی پھر سارے معاملات ہی چھپ ہو جائیں گے پھر سارے معاملات خراب ہوں گے اسے بتانا پڑے گا کہ واقعی بنو عمیہ پیغمبر کی نظروں میں کتنے قدردان قبیلہ تھا جب ہی تو بنو عمیہ میں اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی ہیں حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان کو دیں اور حضرت عثمان بنو عمیہ سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریبا ساٹھ سال کی پچ پن سال کی عمر میں شہید ہوئے یہ جو اتنی بڑی سیرت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہے تو آپ صرف کربلا کے تین دن بتائیں حسین کے باقی سیرت نہ تو حضرت حسین کے ساتھ یہ مجھے بتائیں محبت ہے کیا بھائی آئندہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی حضرت حسین کی سیرت بتائے ٹی وی پر آ کر میڈیا پر آ کر اسے بتایا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے لے کر شہادت تک وہ زندگی بتائی جائے لیکن وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا اسے پتا ہے معاملہ خراب ہو جائے گا اسے پتا چلے گا کیونکہ اس نے تو کربلا ہی کے اندر ایک خول کے اندر سارے معاملات بلگا کر اس نے اپنی دکان چلانی ہے لیکن اگر بچپن سے چلائے گا تو یہی حسین جس کو کبھی صدیق اکبر نے اٹھایا تھا اور کہا تھا علی بیٹا تو تیرا ہے لیکن لگتا نبی کی طرح ہے پھر اسے بتانا پڑے گا یہی علی حسن و حسین ہے جن کا وظیفہ ابو بکر عمر نے جاری کیا تھا پھر اسے بتانا پڑے گا فاروق اعظم کے دور میں مال غنیمت آتا ہے اب جب چادریں بھی آتی ہیں چادریں سب میں تقسیم ہوتی ہیں حسن و حسین کو کوئی چادر فاروق اعظم نے نہیں دی کیوں نہیں دی فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا شہزادوں تمہارے مطلب اور تمہاری شایان شان ایک چادر بھی نہیں تھی میں چاہتا تھا کہ شہزادے کے بیٹے ہیں شہزادوں والی چادریں ہوں فاروق اعظم نے یمن سے خصوصی چادریں منگوائیں دو ایک حضرت حسن کو دی تھی ایک حضرت حسین کو دی ہے پھر یہ بتانا پڑے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حسن و حسین کی بہن ہیں پھر یہ بتانا پڑے گا کہ یہی حضرت حسن و حسین نے یہ صرف کربلا کے میدان میں نہیں آئے اس سے پہلے کے میدانوں میں بھی آئے کب چھبیس ہجری میں ترابلس کی لڑائی ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دور خلافت میں اور پھر حضرت عثمان جو لشکر بھیجتے ہیں ترابلس کی لڑائی کے لیے اس لشکر میں ایک مجاہد کا نام حسن ہے ایک مجاہد کا نام حسین ہے اب مجھے بتاؤ خلیفہ کو برحق مانوگے تو تب اس کی ماتیتی میں جانے والے لشکر میں شریک ہوگے نا اگر کوئی خلیفہ کو برحق مانتا ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر وہ کس حیثیت سے لشکر میں جائے اگر حق نہیں مانتے سوال اس سے پوچھنا ہے پتہ چلتا ہم کی نمازیں بھی پیچھے صحیح نیت سے تھی جو یہ کہتا ہے نا نمازیں تو اس لیے کہ تقیہ پتہ تھا حکومت ان کی مار دیے جائیں گے یہ چلو نمازوں میں جھوٹ ہو تقیہ یہ ہو سکتا ہے جہاد میں بھی ہو سکتا ہے وہاں تو آدمی جاتا ہی مرنے مرانے کے لیے جو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹی نیت سے ناؤزو اللہ نمازیں پڑھ رہا ہو وہ اپنے آپ کو جہاد میں جھوکے گا اس لیے یاد رکھو یہ ترابلس کی لڑائی چھبیس ہجری میں ہوتی ہے اور اس میں حسن و حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہوں کی خلافت میں تیار ہونے والے لشکر میں شامل ہوا ہیں پھر تیس ہجری میں خوراسان کی لڑائی ہوتی ہے اب اس خوراسان کی لڑائی میں ان کی کتابوں میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے لسان العرض ایک ہیڈنگ دے کر کہ ایسی زمین جو گفتگو کر چکی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین حضرت حسن یہ جب تیس ہجری میں خوراسان کی جنگ میں تھے تو خوراسان کی ایک زمین حضرت حسین سے خطاب کر کے بولی تھی حضرت حسن سے خطاب کر کے بولی ہے ان کو مخاطب کر کے بولی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ممکن بھی یہ کرامت کے ہم قائل ہیں جہاں اور اولیاء کی کرامتیں ہیں تو حسن تو اولیاء کا امام ہے حسین تو اولیاء کا سردار ہے لاکھوں آج کے ولی حسن و حسین کی جوتی پہ قربان ہیں آج جیسے کروڑوں ولی حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں ہے اگر کرامت ہے تو کرامت اولیاء حقن یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن جناب یہاں سے تو ان کی کرامت کو بتا رہا ہے لیکن یہاں سے میں عثمان کی کرامت بھی دکھاتا ہوں کہ لشکر عثمان کا ہے خورسان کی جنگ ہے اور اس جنگ میں شریک ہونے والے لڑنے والے مجاہدین میں حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے یہ ممی ڈیڈی والے نہیں تھے سابزادے جیسے آج ہوتے ہیں بچ بچا کے نئی جین کو کچھ ہو نہ جائے علی جنگوں میں اپنے بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں جنگوں میں اپنے بچوں کو بھی حسن کو بھی حسین کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما پھر مجھے بتائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اگر شرف کربلا سے ہٹ کر اور جگہوں پر بھی بتائیں تو پھر معاملہ ان کی دکان چل سکے گی یا نہیں کبھی نہیں پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ ان کی آپس میں محبتیں کتنی تھی آپس میں تعلق کتنا تھا حضرت عمر کے دور میں ان کا وظیفہ جاری تھا حضرت عثمان کے دور میں ان کا وظیفہ جاری تھا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا وظیفہ جاری تھا پھر یہ چیز بتانی پڑے گی چلو اگر کربلا میں بھی بتانا ہے تو کربلا کے واقعے کو بھی تو پوری طرح بتاؤ حضرت علی سے اگر کسی کو محبت ہے تو حضرت علی کا ایک بیٹے تو شہید نہیں ہوئے کربلا میں حضرت علی کے نو بیٹے شہید ہوئے ہیں عام طور پر لوگ چھے کرتے ہیں لیکن ان کی گیارہ کتابوں کے حوالے میں پیش کر سکتا ہوں اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں ایک ابو بکر بن علی عمر بن علی عبداللہ بن علی عبیداللہ بن علی جعفر بن علی اور پھر حسین ابن علی لیکن باقی بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کہ بتانا پڑے گا کہ ایک کا نام ابو بکر بھی تھا ایک کا نام عمر بھی تھا کل پرسو ایک تصویر ویٹس اپ پہ کسی نے بھیجی عمر بن علی بن ابی طالب وہ عمر جو علی کے بیٹے ہیں ان کی مزار کبھی ان کا ارس سنا کہ وہاں بھی جا کے کچھ کیا ہو یا بہت زیادہ اسے ہائی لائٹ کیا ہو نام عمر تھا نا گزرے گا کیسے عمر ابو بکر یہ نام بھی علی کے بیٹوں کے ہیں اگر علی سے سچی محبت ہے تو یہ بھی بتانا چاہیے بتانا چاہیے یا نہیں